سب کو بتایا ابو کو امی کو بھائیوں کو سب کو بتا تھا مگر وہ اس بات پر راضی نہیں تھا مجھے جاننے کو ملا کہ آپ کا بہنو ہی آپ کو حراسہ کیا کرتا تھا ایسے ہیں بلکل سچے یہ بات وہ لوگیں جو ان کے گھر آ کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا حراسہ کیا برہنہ کیا وہ میرے بھائی ہیں آپ ہی ہیں میرے تائے کے بیٹے ہیں تائے کی بھوئی ہیں اسے میں نے تین ماہ پہلے بتایا تھے تین سے چار ماہ پہ مگر پیار تین چار سر پہلے ہو گیا مجھے ایک بات کہنے دو مجھے تم سے محبت ہے ہمیشہ ساتھ رہنے دو مجھے تم سے محبت ہے اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری چند دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی وہ سکرین شورٹ بھی چلتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بتایا گیا کہ گھر والوں پہ تشدد کیا گیا مارا گیا برہنہ کیا گیا یہ سارے معاملات آپ نے جان لیئے ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے وہ لڑکا اور لڑکی میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں جنہوں نے بھاگ کے پسند کی شادی کی تھی لڑکی کا کیا کہنا ہے کیوں بھاگی تھی وہ گھر سے اور لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے کے گھر آ کر تشدد کیوں کیا مکمل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ریشان آپ کا امرینا ریشان بھاگ کے شادی کرنے کی کیا مجبوری بنی کس نے آپ کو کہا کہ بھاگو یا تنگ کیا مجبور کیا مجھے لڑکی نے تنگ کیا بس کیوں تنگ کیا لیکن اس کو محبت ہو گی تھی تو مجھے بھی ہو گی تھی کتنے عرصے سے تھی یہ محبت مجھے تقریباً تین ماہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوں اتنی دیر نہیں ہوئی پہلے ہم ان کے گھر میں رہتے رہے ہیں ٹھیک ہے قرائے پہ جی گھر بھی پہ رہتے رہے ہیں قرائے پہ نہیں گھر بھی پہ تب کوئی ہی سی بات نہیں تھی جب میں نے اس کے ساتھ بات کرنے اس نے مجھے کول خود کی ہے اچھا اس نے اپنے کزن سے نمبر لیا ہے من جس صاحح خود اس نے بات کی ہے ٹھیک ہے اس نے بولا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت پیار کرتے ہوں میں آپ کو بہت عرصے سے جانتی ہوں ٹھیک ہے اب میرسا بات کریں ٹھیک ہے میں نے گئے ٹھیک ہے میں بات کر دیتا ہوں اس میں کوئی نہیں ہے سی بات لیکن میں بات امنے دل سے کروں گا اس نے کہا کہ مجھے بتا دینا جب تم اگری ہو جو بات پر تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے کام کیا کرتے ہیں؟ الفتح میں پھر شکس میں ٹھیک ہے میں کام پہ جاتا رہا ہوں تین دن بعد اس نے مجھے کو لگی آپ نے کیا سوچا میں نے کہا میں نے سوچ لیا ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ بات کسی کو بولنی نہیں ہے اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گی میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ پیار کروں گا نا تو میں تجھے اپنے دل میں رکھوں گا باہر نہیں رکھوں گا ٹھیک ہے اس نے بولا کہ میں بھی آپ کو بہت دنوں سے بہت سالوں سے میں آپ کو دل میں رکھ رہی ہوں بیٹا کیا مجبوری بنی گھر والے تنگ کرتے تھے گھر کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ میں پسند کرتی ہوں لڑکے کو گھر میں بتایا سب کو بتایا ابو کو امی کو بھائیوں کو سب کو بتا تھا مگر وہ اس بات پر راضی نہیں تھی مطلب وہ سب کو پاگل بنا رہے ہیں کہ بھئی بیٹی کو بھگایا گیا ہے بیٹی خود دائی اپنی مرضی سے آئی ہے بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے کیونکہ بیٹی نے اسے پیار کیا تھا گھر والا کو بتایا تھا بیٹی بالکل 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 گیا ہے سمجھ رکھتی ہے بیٹی پڑی لکھی ہے سمجھ رکھتی ہے بیٹی اتنا تو رکھتی ہے نا کہ اپنی زندگی کے خود فیصلہ کر سکے کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کیا ہے میٹرک میں یہ سب کچھ جان لیا کہ پیار محبت کیا ہوتا ہے سیکنڈیر کر رہی تھی تو نہیں کیا محبت ہوگی محبت کا آغاز کہاں سے ہوا کیسے پسند کیا دل سے پسند کیا کہاں نظر آیا تھا پہلی دفعہ کہاں سے محسوس ہوا کہ یہ لڑکا میرے لئے پیدا ہوا ہے یہ ہمارے گھر میں رہتے تھے پہلے ہمارے چاچو کے گھر میں رہتے تھے پھر یہ ہمارے گھر میں آگے تو بس اس سے حساس ہوتا رہا کہ یہ میرا ہے تو میں سے اپنا بنا کر رہوں گے یہ نیچے سوتا تھا آپ اوپر سوتی تھی پیار محبت بڑھتا گیا نہیں یہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں تھا ہمارے کمرے میں سوتا تھا ہمارے کمرے بلکل ساتھ ساتھ تھے لیکن کرنٹ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ میرے لئے پیدا ہو جی بلکل ایسی بات ہے مجھے جاننے کو ملا کہ آپ کا بہنوئی آپ کو حراسہ کیا کرتا تھا ایسے ہے بلکل سچے یہ بات کیوں کرتا تھا بس اس کے دل کی مرضی ہے وہ ایسا ہی انسان ہے بتمیز انسان ہے آپ کو بتایا تھا میں نے کہ آپ کو شہر ایسا باپن نہیں بانتی تھے وہ میرے بابی کے ساتھ کافی بارلڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا کتے بچے ہیں اس کے اس کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی یہ بھی ایسی حرکات کرتا تھا آپ نے اماں اببہ کو بتایا تھا سب کو بتا تھا بھائیوں کو اب ابا سب کو پتا تھا بھائیوں کی غیرت اب جاگی پہلے نہیں جاگی تھی نہیں اب جاگی ہے جب بہن گھر سے چلے گئے تب جاگی ہے وہ کون لوگ ہیں جو ان کے گھر آ کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا حراسہ کیا برہنہ کیا وہ میرے بھائی ہیں آپ ہی ہیں میرے تائے کے بیٹے ہیں تائے کی بھوگویں ہیں اور میرے بہنوئی ہیں میری پوپو لوگ ہیں سارے سارے کٹھے ہو جاتے جب مار پیٹ کرنی ہونا سارے کٹھے ہو جاتے ویسے ایک دوسرے سے مرنہ مرنہ جینا خ ماں باپ کی لادلی کو یہ پتا تھا کہ یہ لڑکا مجھے سنبال لے گا میرے ساتھ کھڑا رہے گا بلکل پتا تھا پتا تھا تو ماں باپ کو بولا تھا اتنا یقین کیسے آیا کتنے ماں ہوئے تھے محبت کو تقریب تین ماں ہو گئے تھے مگر نظر تو کون تین سال سے تھی مجھے اسے میں نے تین ماں پہلے بتایا تھے تین سے چار ماں پہلے مگر پیار تین چار سال پہلے ہو گیا تھا تو کہیں ایسا ہوا کہ ماں باپ نے آپ کو اٹھا لیا یا غوا کروا لیا ی اپنے ساتھ تو پھر کیا کرو گے ماں باپ مجھے اپنے ساتھ لے گئے نہیں تو میں نے کیوں جانا تھا ان کے ساتھ جس طرح سے دھوا بولا ہے انہوں نے ان کے گھر میں وہ آپ کو لے جا سکتے ہیں پھر کیا کرو گے کیا کروں گی بیان دوں گی سب کو بولوں گی چیک چیک کی بولوں گی بیاننی ہویا پھر آپ کیا مسئلہ ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کو ان کا جو فیملی ہے جو رشتے دار ہے وہ ان کو سمال نہیں سکتے تھے تب وہ لوگ سوئے ہوئے تھے جب بیٹی چیزی کر بولتی تھی کہ میرے شادی کر دو اس انسان کے ساتھ اب سب ہی جاگ گئے کہ بیٹی کو واپس لے کیا وہ غیرت مند انسان ایسا نہیں کرتے یہ ہے وہ کرنے فیلحال وہ جو بھی کریں وہ ان کی مرضی مگر میں خوش ہوں مجھ اتنا ہی کافی ماں باب ایسا کیا ظلم کرتے تھے کہ آپ کو مجبوراً اسی کے ساتھ بھاگنا پڑا ماں باب یہی کہتے تھے کہ کیوں پیار کیا ہماری مرضی سے شادی کرو ہماری مرضی سے جینا سیکھو تو کہتی تھی کہ میری شادی کر دو تو پھر آپ کی مرضی سے جینا سیکھ لوں گی آپ کی بہنیں ہیں آپ کی بھائی ہیں آپ کی جی بھائیوں کے بھی لوف میریج ہوئی ہے آپی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے بھائیوں نے خود سے لوف میریج کی تب غیرت نہیں تھی جو لڑکیاں پسند کا اظہار کرتی ہیں یا بھاگ کے شادیاں کر لیتی ہیں ان کو کوئی پیغام دیں گی یہی دونگی کہ اپنے گھر والوں کو منا لو اور ان کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کی محان لیں اور ان کی پسند کی شادی کر لیں کیونکہ یہ قرآن باق کی حدیث میں بھی ہے کہ لڑکی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کریں بلکل لڑکیوں کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں اور اظہار بھی کر سکتی ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں نہ ہی تو دین ہے اور نہ ہی ہم مسلمان ہیں اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن ترقی بھی وہ والی جو یورپ کر رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ کے شادیاں کریں نہ کہ ماں باپ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ بیٹا آپ نے پسند کا اظہار کیا مجھے قبول ہے آپ کی پسند میری پسند ہے ماں باپ کو رحم کھانا چاہیے اپنے بچوں پہ کہ وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ کہیں گے کہ بیٹی کو تو بیجا میری غیرت ڈوب دی پہیے تو وہ لڑکی بیٹھ جائے گی ایسا ممکن نہیں ہے آج کل دور ہے گیجٹ کا موبائل کا موبائل پہ دوستیاں ہوتی ہیں عشق مشوقی ہو رہی ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا عشق مشوقی کو اصلیت سمجھیں اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت ہے آپ کسی کو پسند آ سکتے ہیں کوئی آپ کو پسند کر سکتا ہے اور جو لڑکی ہیں بیو فائی کرتی ہیں وہ بھی ذرا خیال کریں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نگے مانو